ماہِ رمضان تمام مہنوں میں سب سے افزل مہنا ہے اس کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ اس مہنے کو برکتوں کا مہنا کہا جاتا ہے اس مہنے میں نہ صرف آسمان کے درواز ہی کھل جاتے ہیں بلکہ زمین پر بھی پور نور رونت نصر آتی ہیں ناکور کے بازار بھی ماہِ رمضان کے رنگت میں ڈوپی نصر آ رہے ہیں ماہِ رمضان سب سے افزل اور پویتر مہنہ ہے کیونکہ اسی ماہ میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پویتر گرنت قرآن اوتریت کیا گیا تھا ماہِ رمضان کے روزے ہر ایک مسلمان پر فرض ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہِ رمضان کو تمام مہنوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی فضیلت مجھے تم پر ہے حضور سے بڑھ کر فضیلت آخر کس کی ہو سکتی ہے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت اور اس کا محتو بہت بڑا ہے اور یہ مہینہ کتنا ابزل مہینہ ہے یہ مہینہ آسمانوں کے دروازے کھولتا ہے اور آسمان سے اللہ پاک کی برکتیں اس کے بندوں پر برستی ہے اس ماہ میں روزے نماز زکاة کا سلسلہ کسرت سے جاری رہتا ہے روزے میں بھوک پیاس کی شدت سے روزے داروں کو انہ اور جل کی اہمیت کا پتا چلتا ہے روزے کی حالت میں اس کا نفس اس کے سبھی اندریہ خود پر کابو رکھنے کے لیے اپنے آپ پرشکشت ہوتے ہیں جس سے اوروں کے دکھ درد اور ان کی مشکلوں کا احساس ہوتا ہے اور روزے کی حالت میں مانوتا دیا اور پریم بھاو کا گن سہج روپ سے انسان کے بھیتر سماوشت ہو جاتا ہے کسرت سے پڑی گئی نمازے اور قرآن پاک کی تلاوت سے برمانڈ کے پالنہار ایک اشور کے پرتینشتہ اور لگن کو بڑھاوا ملتا ہے ایسے ہی زکاة دینے سے نہ صرف زکاة دینے والے کا مال پاک ہوتا ہے بلکہ سماج کے حیثیت مند اور ضرورت مندوں کے بیچ کا فرق بھی ختم ہوتا ہے ماہ رمضان اپنے بھیتر کئی طرح کی خوبیاں سمیٹے ہوئے آتا ہے جس سے انسانیت صدباؤ اور آپسی بھائیچاری کی بھاؤنا پربل ہوتی ہے ماہ رمضان صرف اسلام کی دھرم پددتی اور دھرم آچرن کا پرشکشن ہی نہیں بلکہ برکتو والا مہینہ ہے ارثکارن آرثک ویوار اور خرید فروکت کو گتی دے کر بیعاپار اور بازاروں کو مضبوطی دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے رمضان ایت کا دن نزدیک آتا ہے ویسے ویسے ماہ رمضان میں شہر ہو یا گاؤں بازاروں کی رونک بڑھ جاتی ہے ناکپور کے مومنپورا میں بھی ماہ رمضان کی برکت سے یہاں کا علاقہ پرنور ہو چکا ہے کپڑوں کی دکانے ہو سکھا میوا ہو خوشبو اور اتر کی دکانے تتھا انی خانپان سامگری کے بھنڈار ہر جگہ پر بھیڑ کی شکل میں گراہکوں کا حجوم نظر آ رہا ہے ایک طرح سے ماہ رمضان کا مہینہ اپنے انت میں ہمیں خوشیوں کا تحفہ اور عبادتوں کا انام دے جاتا ہے جسے ہم رمضان ایت کہتے ہیں اس ایت کی خوشیاں دنیا کی تمام خوشیوں سے بڑھ کر ہوتی ہے NBCN نیوز پریوار اپنے سبھی درشکوں کو ایت کی پرنور خوشیوں کی مبارک بات پیش کرتا ہے NBCN نیوز کے لیے ناکپور سے ابھی شیک پانسی کے ساتھ زبیر خان کے ریپورٹ NBCN نیوز پریوار اپنے سبھی درشکوں کو ایت کی پرنور خوشیوں کی مبارک بات پیش کرتا ہے